پروفیسر رام گوپا رہا دو سریمان ارے کو اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کے رہا دکھارے یہ سارا دیش چاہتا ہے وہ ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ دیش میں کسی طرح کا ٹیررزم نہ ہو ٹیررزم ختم ہو اور یہ سرکار کو ختم کرنے میں سفل ہو یہ سب کی کامنا بھی ہے میری تو کامنا ہے ہی لیکن دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ٹائم ہے نہیں اس لئے کہ جب جب قانون سخت بنے ہیں یا ان میں ایسے سنسودن ہوئے ہیں جس سے سختی ہو تو اس کا مسیود بھی بہت ہوا ہے اس لئے گورنمنٹ کا یہ دائت بنتا ہے کہ اس طرح کی پریستتیوں میں یہ عوض سے دیکھیں کہ اس کا درپیوگ نہ ہو اس افسر پر مجھے ڈاکٹر رادا کشنان کی ایک کوٹ یاد آتا ہے کہ the only thing we learn from history is that we learn nothing from it اس لئے وہ گلتی کسی کو کرنی نہیں چاہیے کچھ نہ کچھ پچھلی گلتیوں سے سیکھنا چاہیے rule of law میں پروفیسر ڈائیسی نے جب اس کو elicidate کیا تو کہا کہ کسی بھی بیقت کو تب تک دوسی نہیں مانا جا سکتا جب تک یہ صدن ہو جائے کہ وہ دوسی ہے لیکن اگر یہ قانون ماننے لگے کہ جو پہلے ہی دوسی ماننے لگے اور جس پہ آروپ لگے اس میں یہ بھی ہے کہ جو آروپ لگائے وہ صد کرے وہ دوسی ہے لیکن اب ایسے قانون بننے لگے ہیں کہ آروپ لگانے والا آروپ لگا کر مکت ہو جاتا ہے اور جس پہ آروپ لگتا ہے اس پہ اس سے کہتا ہے کہ وہ صد کرے کہ وہ نردوس ہے یہ law یا jurisprudence کے جو natural صدانت ہے اس کے خلاب ہے اس لئے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے دوسرے اس میں آپ نے دیش سے باہر جو اس کو انیویسٹیٹ کرنے کا ادھکار دیا یہ اچھا قدم ہے کیونکہ باہر ہمارے لوگوں پر اتیچار ہوتا تھا ہم لوگ تھوڑا سا دکت ہوتی تھی وہاں انیویسٹیٹ کرنے میں یہ انہائیے کو جو آپ نے ادھکار دیا ہے ایک سواگتیو کی قدم ہے آپ کا دیش کے کسی بھی حصے میں تو بیسے بھی جا سکتی تھی لیکن سممندت راج کے ڈی جی پی کو کونفیڈنس میں لینا چاہیے کیونکہ یہ آئی پی سے میں تو پہلے سے یہ بیوستہ ہے کی ایسو کا چھترہ دھکار کسی بھی اپرادی کو پکڑنے کے لیے پورا دیش ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ اپنے تھانا کی انترگتی اس پر کاربائی کر سکتا ہے ہی میں گو بیونڈ در لیمیٹیشن اوپ اس کو ہز سب پولیس اسٹیشن اینڈ انٹائر اسٹیشن انٹائر کنٹی اس انٹائر کنٹی اس انٹائر کنٹی اس جیوریسڈکسن یہ آئی پی سیم ہے تو آئیے نے این آئیے جا سکتی ہے کہیں بھی اچھی بات ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے اس میں جھوڑی ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی نیپال کا لڑکہ کھانا بناتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے بورڈر پہ ان آئیے کی ٹیم پکڑ لیتی ہو کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو اس کے سندے میں میرے ہاں کھانا بنا رہا ہے تو میں بھی آتنکبادی ہو گیا اس طرح کی کوئی باتیں نہ ہوں اس کو کلیر کا ٹاسواسن ماننی گرہمنتی کو دینا چاہیے لوگوں کے من میں سندے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے من میں پوری آستہ سرکار کے پتے ہونا چاہیے کہ جو آپ ایکشن جو آپ کی این آئیے ایکشن کر رہی ہے وہ بالکل نسبکش کر رہی ہے دوسی لوگ کوئی بچنا نہیں چاہیے نردوس کوئی پھسنا نہیں چاہیے کہا تو یہ بھی گیا ہے جیریس پریزنس میں کہ چاہے سو دوسی چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوس پھسنا نہیں چاہیے چددان تو یہ ہے جیریس پریزنس میں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح کا کوئی ایسے ایکشن نہ ہو آگے ہو جیسا پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ اٹھارے اٹھارے سال لوگ رہے بعد میں کوٹ نے ان کو رہا کر دیا تو وہ اٹھارے سال ان کا جیون بیکار ہو گیا ان کا ریمبرسمنٹ کیسے ہو سکتا ہے چھے چھے سال جمانت نہیں ہوئی بعد میں کوٹ نے کہا کہ سارے آروپ نردھار تھے تو اس کا تو سارا جیون برباد ہو گیا اس پہ تو آتنک بادی تھپا لگی گیا اس کے ماتھے پر وہ گھر سے نکل نہیں سکتا اس کے رشتہ داروں نے منع کر دیا کہ میرا کوئی سمبن نہیں ایسے کیس نہ ہوں اس کے لیے آپ جیسے سخت ہو منسٹر کے جلتے نہیں ہوں گے یہ مجھے امید ہے مجھے سب سے زیادہ پرسندہ اس بات کی ہوئی کہ آج جب ہمارے ایک ساتھی کے پرسند کے جواب میں آپ نے کہا کہ ہندوستان کی ایک ایک انچ جمین سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے گا اب مجھے امید ہونے لگی ہے کہ ہمارے دیش کی لاکھوں برگمیل جمین پر ارنوانچل پردیش سے لے کے کسمیل تک جو باہر کے لوگ بس گئے آکے اڈا بنا لی آیا آکے انہیں آپ نکالنے کا کام کریں گے انہی سبتوں کے ساتھ میں آپ کے اس بدیہ کا سمطن کرتا ہوں وہ آپ کو بہت دھنیواد دیتا ہوں بہت نے گھنے بہتا ہے بہت طورا ہی روگا پڡ لیا بہت طورا ہوں